اللہ نہ کرے آپ کے گولڈین کو کوئی بیماری لگے اور آپ کو ان عدبیات کی ضرورت پڑے لیکن اگر بیمار ہو جائیں تو ان کے علاج کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے جب ہم نیا پرندہ لے کر آتے ہیں تو نئی جگہ نئے محور کو دیکھ کر پرندہ سٹریس میں چلا جاتا ہے نئے بلڈ کو سپارک یا سائیمو سٹریس دو دن تک استعمال کروائیں اگر سپارک نہیں مل رہا تو نئے پرندے کو ویبرامائسین ایک لیٹر پانی میں ایک گرام یعنی آدھے کیپسول سے بھی کم مکس کر کے دیں کیج اور دانے پانی کے برتن کی سپائی نہ کرنے کی وجہ سے گولڈین کو مائٹس پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے گولڈین اپنے پروں میں خارش کرتا رہتا ہے کھانا کم کھاتا ہے اور کمزور ہو کر اکسپائر ہو جاتا ہے مائٹس کے خاتمے کے لیے گولڈین کو ہر دو مہینے بعد سکیٹ استعمال کروائیں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد تھوڑا سا سکیٹ انگلی پر لگا کر گولڈین کی ٹانگوں پر اور سینوں پر انگلیوں کو مس کر کے لگا دیں اگر آپ کو لگے مائٹس زیادہ ہیں تو پروں کے نیچے بھی سکیٹ لگا دیں سکیٹ آپ نے سل بچوں یعنی جن کی عمر ڈیڑھ ماں سے زائد ہو ان سے لے کر گولڈین کے بریڈر پیر کو بھی ہر دو مہینے بعد استعمال کروانا ہے سکیٹ نہ ملے تو آپ اس کی جگہ پر آئیروجن بھی استعمال کر سکتے ہیں گولڈین کے بچے جب بنگلائز سے اعلق کریں تو فورا رونی ویٹ بارہ پرسنٹ استعمال کروائیں کینکر کی بماری کے لیے رونی ویٹ ایس استعمال کریں کینکر کی بماری زیادہ تر بنگلائز میں آتی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ گولڈین کے بچے بنگلائز سے پلواتے ہیں یہ بیماری بنگلائز سے گولڈین میں منتقل ہو جاتی ہے اس لیے بنگلائز کو بھی رونی ویٹ بارہ پرسنٹ ہر دو مہینے بعد ضرور استعمال کروائیں اگر گولڈین بہت زیادہ کمزور نظر آ رہا ہو یا پھر پر پھلا کر بیٹھا ہو یا پرندے کو سوکڑے کی بماری ہو جائے تو ٹرپل سی استعمال کروائیں کچھ گولڈین فنچ اپنے پروں کو پلککنگ کرتے رہتے ہیں اور اپنے پر جاڑ لیتے ہیں ایسے پرندوں کو لیکوڈ آئیوڈین پانی میں ملا کر پلائیں یا پھر کیلشیوں کو سوڈ فوڈ اوگرہ میں مکس کر کے کھلایا کریں اگر گولڈین فنچ سے سات آٹھ ماہ کی عمر سے پہلے بریڈ لیں تو زیادہ تر گولڈین انڈے انفرٹائل دیتے ہیں ہمیشہ گولڈین سے ایک سال یا کم کم دس ماہ کی عمر کے بعد بریڈ لیا کریں اگر گولڈین فنچ کی عمر پوری ہے پھر بھی انڈے انفرٹائل دے رہے ہیں تو چیک کریں کیج کے اندر سٹک مضبوطی سے لگی ہوئی ہو انڈے انفرٹائل دینے کی سب سے بڑی وجہ وٹامین ای کی کمی ہوتی ہے بزار میں پرندوں کے لیے وٹامین ای کی کافی میڈیسن دستیاب ہیں جیسے نیکٹون ای امونوٹون مائلک ای ایس فرٹی ویٹ وغیرہ شامل ہیں ان میں سے کوئی بھی پرندوں کو کھلانے والی وٹامین ای والی میڈیسن لے کر استعمال کر سکتے ہیں ان کا رزلٹ آپ کو اچھا ملے گا سارڈ فوڈ میں مکس کر کے ایک دن کے وقفے سے کھلا دیا کریں ایویان کیپسل یا کوئی بھی گرم لیکوڈ آپ نے بہت زیادہ سردی کے موسم میں نہیں دینا اکثر فیمل ایک بائنڈنگ کی وجہ سے اکسپائر ہو جاتی ہے بریڈنگ سیزن میں ہفتے میں دو بار اور گرمیوں میں ہفتے میں ایک بار زیتون کا تیل یا کولڈ لیور آئل جو بھی آپ کو آسانی سے مل جائے سارڈ فوڈ میں مکس کر کے کھلایا کریں اچھی بریڈ لینے کے لیے ہفتے میں دو دن ویٹا سل سپر ڈے لیٹر پانی میں ایک گرم مکس کر کے پلائیں پھر دو دن سادہ پانی پھر اگلے دو دن الیکٹرو لائٹ والا پانی پلائیں اور ہفتے میں ایک دن ایک لیٹر پانی میں ایک چمچ سیو کا سرکہ مکس کر کے پلائیں جس گولڈین کے پیر نے انڈے دینا شروع کر دیئے ہوں اور آپ نے اسی پیر سے انڈے ہیچ کروا کر بچے پلوانے ہیں تو اس کو بیٹا سل سپر باندھ کر دیں ورنہ گولڈین بچے سیلف کرنے سے پہلے دوبارہ ہیٹ پر آ جائیں گے اور اپنے بچوں کو فیڈ کروانے کی بجائے نئے انڈے دے کر ہیچنگ شروع کر دیں گے اگر آپ نے گولڈین سے صرف انڈے لینے ہیں یعنی گولڈین سے انڈے لے کر بنگلائز کے نیچے فوسٹر کرتے جانا ہے تاکہ گولڈین سے زیارہ سے زیارہ بریڈ لی جائے تو پھر بیٹا سل سپر باندھ نہ کریں زیادہ تر فینسیر نے گولڈین کو انڈور کمروں میں رکھا ہوا ہے دوپ نہ لگنے کی وجہ سے ویٹامین ڈی اور کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ڈی نیوٹریکل استعمال کریں اور ساتھ کیلشیم پی سیرپ ہفتے میں دو بار ایک لیٹر پانی میں آزا چمج مکس کر کے استعمال کیا کریں کوشش کریں گولڈین فینچ سے سال میں زیارہ سے زیارہ ساتھ یا آٹھ کلچ لیں جو حضرات کہتے ہیں ہم چورہ پندرہ یا بیس کلچ لیتے ہیں تو ان بریڈر حضرات سے میری گزارش ہے ایک تو لوگ پہلے ہی گولڈین فینچ کو رکھنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ گولڈین ایک نازک پرندہ ہے اوپر سے آپ زیارہ بریڈ لینے کے چکر میں تیز وٹمن کھلا کھلا کر پرندوں کو اور ان کی آرے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں جب ایسے پرندے بیمار ہوتے ہیں تب آپ تو انہیں دوائیاں کھلا کر بچا لیں گے لیکن نئے فینسیر کے پاس جب ایسے پرندے جا کر ایکسپائر ہوں گے تو وہ یہ ہبھی ہی چھوڑ جائیں گے خدا کے لیے بریڈر حضرات زیادہ دولت کمانے کے چکر میں لالچ نہ کریں تھوڑا کھا لیں ستھرا کھا لیں سونے کا انڈہ دینے والی مرگی کو زیوہ نہ کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کا وٹن آل کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ